اسلام علیکم ڈیئر سوڈینٹس میں آپ لوگوں کو انٹرڈکشن ٹو پرویبلٹی تھیوری کے فورٹین تھ لیکچر میں خوش آمدید کہتا ہوں تو ڈیئر سوڈینٹس انٹرڈکشن ٹو پرویبلٹی تھیوری بہت ہی آسان سا سبجیکٹ ہے اس کا فورٹین تھ لیکچر اور یہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں پرویبلٹی اینڈ سٹیٹسٹکس کی بک میں سے یہ سارا ڈسکس کریں گے تو یہ ڈی گروٹ کی بک ہے پرویبلٹی اینڈ سٹیٹسٹکس کے نام سے اس میں سے ہم ڈسکس کریں گے اور اس کا چپٹر نمبر ہے تھری رینڈم ویریبل اینڈ ڈسٹیبوشن کے نام سے تو رینڈم ویریبل اینڈ ڈسٹیبوشن کے نام سے جو چپٹر ہے اس میں سے ہم پڑھیں گے تو ٹاپکس فار ٹوڈے جو ٹاپکس ہیں آج کے سب سے پہلا جو ٹاپک ہے وہ ہے موسیقی موسیقی تو سٹوڈنٹس انٹرڈیکشن تو پروبیلٹی تھیوری کے لیکچر فورٹین میں جو آج ہم ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ سب سے پہلے رویئن فار چیبیشیو انکویلٹی اس کا رویئن ڈسکس کریں گے چیبیشیو انکویلٹی کا رویئن اور اس کے بعد دوسری دوسرے نمبر پہ کنسپٹ آف کنٹینیویس رینڈم ویریئبل یہ ڈسکس کریں گے اور تیسرے نمبر پہ میتمیٹیکل ایکسپیکٹیشن ویریئنس اور اسی طرح سے کنٹینیویس پروبیلٹی دیسٹیبیشن ڈسکس کریں گے چیبیشیو انکویلٹی we begin with the discussion of the concept of چیبیشیو انکویلٹی in the case of discrete probability distribution discrete probability distribution میں ہم یہ ڈسکس کریں گے سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن کیا ہے چیبیشیو انکویلٹی جو کا لازٹ ٹائم ڈسکس بھی کیا تھا ایف ایکس کوئی رینڈم ویریئبل ہو اگر کوئی ایکس رینڈم ویریئبل ہے ایکس کوئی رینڈم ویریئبل ہے اور اسی طرح سے میو کوئی بھی میو اس کا مین ہے نجم مہدی والیکم اسلام بیٹے بابر مستوہ والیکم السلام اسی ایس پریزنٹ تھینکس سر شرازگل والیکم السلام زینب منیر والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ فاطمہ باسی ٹھینکس فر نغمان والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ تو بیٹے چیبیشیو انکویلٹی جو لازٹ ٹائم ہم ڈسکس کر رہے تھے اس میں یہ تھا کہ اگر رینڈم ویریئبل ایکس ہو میو اس کا میو اس کا مین ہو کوئی بھی مین ہو ڈیٹے کا انڈ ویریئنس سگما سکیر جو کہ پوزیٹیو ہو تو چارجنگ کی وجہ سے شاید کوئی مائک میں پرابلم آ رہی ہے لیکن چارجنگ ریموو کر دیتے ہیں لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر لگانا پڑے گا کیونکہ ہمارا لیپ ٹاپ چارجنگ تھوڑی سی کم ہے اس میں آئیشہ وعالیکم السلام اکرا وعالیکم وآلیکم السلام کائنات وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد نمان وآلیکم السلام سبغہ علی جان وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ محمونہ وکار زاہد طوبہ سبغہ عائشہ طوبہ یہ سب وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد صرف راض وآلیکم السلام علی جان وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ تو بیٹے ڈسکس یہ کر رہے تھے کہ کہ کوئی بھی پوزٹیو نمبر ہو پوزٹیو کانسٹنٹ ہو کے اور میو بھی ہے یہ بھی ہیں تو کہ پوزٹیو کانسٹنٹ کے لیے then the probability that the value of x فالس probability معلوم کی جائے کس کی x کی ویلیوز کی اور x کی کونسی ویلیوز جو فالس کرتی ہوں within the standard deviation of mean standard deviation of mean کے لیے اور is at least standard deviation of mean جس میں ہم کہتے ہیں میو مائنس k time ہے نا k standard deviation ہے تو اس کا میو مائنس k k sigma less than x less than میو پلس k sigma تو اس سارے کی probability لے جائے اکرا کمول والی علیکم السلام ورحمت اللہ برکاتہ سر شروع سے شروع کیا ہے بیٹے ابھی رئیس عیشہ مستویٰ و علیکم السلام ورحمت اللہ برکاتہ علی جان و علیکم السلام ورحمت اللہ برکاتہ تو x میں لائک کرتی ہو تو is at least one minus one by case square تو وہ کہتا ہے کہ کمز کم وہ one minus one by case square ہوگی تو چھوٹی سے چھوٹی یہ ہوگی اس سے باقی بڑی آئے گی چھوٹی سے چھوٹی مطلب اس کے equal ہو سکتی ہے یا greater than values آئیں گی اس سے عدل خان و علیکم السلام ورحمت اللہ برکاتہ تو as indicated earlier this inequality is due to the russian mathematician چیبیشیف اس چیبیشیف پی ایل چیبیشیف جو ہے اس کے اس وجہ سے اس کی وجہ سے ہمارا جو ہے یہ کہلاتا ہے چیبیشیف inequality and it provides a mean of means of understanding how the standard deviation measures variability about the mean of a random variable random variable about variability کیا چیز ہے standard deviation کی measure کرتا ہے تو یہ اس کے لئے inequality بتاتی ہے تو یہ inequality یہ بتاتی ہے کہ standard deviation measures how the standard deviation measures the variability about the mean of random variable random variable کے لحاظ سے کیسے خدیجہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ برکاتہ عائشہ مریم وآلیکم السلام ورحمت اللہ برکاتہ تو it holds for the probability distribution having finite mean and variance تو یہ اس کے لئے hold کرتی ہے جس میں finite mean and variance ہو تو یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے تو اب let us apply this concept on to the example ہم اس کو example کے اوپر concept کو apply کرتے ہیں وہ ہی example جو flowers and petals کی تھی اسی کے اوپر apply کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ biologist جو ہے number of petals on a particular flowers جو 3 4 5 6 7 8 اور 9 ہے and each one of these number will have its own probability ہر ایک کی اپنی probability ہے فہیم و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکات تو اب سب سے پہلے distribution function معلوم کر لیا distribution معلوم کر لی probability distribution یہ ساری probability distributions آگئی random variable x کے لحاظ سے پھر اس کے بعد the mean معلوم کرنا ہے the distribution is mean معلوم کیا mean mu is equal to expected value of x expected value of x معلوم کرنے کے لئے ہمیں پتہ ہے submission x p of x مطلب frequency اور x random variable کا product تو یہ ہم نے product لیا اور is equal to آگیا 5.925 جو جو کہ approximately equal ہے 5.9 کے تو یہ لے لیا mu معلوم کر لیا and standard deviation of this distribution معلوم کر رہے ہیں جو کہ sigma کے برابر ہوتی ہے اور variance کا square root ہوتا ہے تو standard deviation of x is equal to اب یہ formula ہم پہلے پڑھ چکے ہیں expected value of جو کہ ہم نے یہ پہلے discuss کیا تھا تو یہ اس کے ذریعے سے معلوم کر لیں گے تو اس میں values put کی جوید اقبال و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ تھانکس بٹے اقبال اقبال چیبی شیف انکوائلٹی تو چیبی شیف انکوائلٹی کے ذریعے سے ہم نے لیٹ کر لیا case equal to two کے برابر تو one minus one by two square جو کے برابر آ جائے گا three by four کے point seven five تو یہ ہمارے پاس point seven five آ گیا تو اب ہم نے دیکھنا ہے two کے لحاظ سے اگر ہم probability معلوم کریں random variable کے درمیان میں کہاں پہ mu minus k یہ inequality ہے ان کے درمیان میں اگر ہم معلوم کریں یعنی probability of mu minus k sigma less than ہوگا x اور less than ہو یعنی mu plus k sigma یعنی ان کے درمیان میں اگر probabilities معلوم کریں تو وہ ہمیشہ less than or equal to greater than or equal to ہونی چاہیے وہ probability greater than or equal to ہونی چاہیے one minus k square سے تو one minus k square جو یہاں پہ ہم نے لیا ہے وہ ہے point seven five جو value put کرنے سے آیا ہے جانگیر و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکات ہر و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکات و برکات to the championship inequality the probability is at least یہ تھی 75 point 75 تو اب ہم معلوم کرتے ہیں mu minus two sigma and in between x کو کو لیتے ہیں mu minus two sigma plus mu and mu plus two sigma ان دونوں کے درمیان میں values لیتے ہیں تو that is between ہم نے values معلوم کی 5.9 mu معلوم کیا تھا minus two into sigma معلوم کیا 1.3 اس کے درمیان میں اس کو simplify کریں تو between 3.3 شکیل پوچھ رہے ہیں ہم نے two ہی کیوں select کیا بیٹے آپ three select کر لیں four select کر لیں جس number سے آپ کو زیادہ محبت ہے وہ select کر سکتے ہیں محمد شویب ماشاءاللہ تھینکس بیٹے کریٹی ویٹی 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 وآلیکم سکتے ہیں شویب شویب ماشاءاللہ سبہاناللہ 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 پڑھ رہا ہے تو اسی طرح سے سارے سٹوڈینٹ بھی پڑھتے رہا کریں خیر تو شکیل پوچھ رہے ہیں why we take two بیٹے positive k لینا ہے کوئی بھی k لے لیں two لے لیں three لے لیں four لے لیں جس کے لحاظ سے بھی آپ چیک کر سکتے شکیل پوچھ رہے ہیں شکیل خان والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں سر جی اللہ کا شکر بلکل ٹھیک تھا الحمدللہ مزی ہیں تو three point three and eight point five کے درمیان میں ہم نے values لینی ہے تو یہ تھا ہمارا یہ یہاں سے دیکھیں three point three اور eight point five کے درمیان میں values لیں گے یہ والی values three کے بعد اور three point three یہ والی values لیتے ہیں تو eight point five تک لینی ہے تو اس میں سے تو یہ آجا کہ three point three اور eight point five میں point five سے point one zero سے لے کر point zero seven five تک تو یہ سم کر لیں گے point nine two five آگیا which is greater than point seven جو greater than ہے point seven سے تو اس طرح سے finally and most importantly we will use the concept in the 24 rule and the empirical rules to build the foundation for statistical inferences تو statistical inferences making کے لئے ہم چیز use کرتے ہیں اندازہ لگانے کے لئے ایک چیز کو معلوم کرتے ہیں تو the method is illustrated in the next example تو method ایک اور illustrate کیا گیا ہے next example میں suppose you invest a fixed sum of money fix sum of money ہے آپ کے پاس رقم ہے تو کچھ رقم ہے suppose کر لیں اگر پانچ ہزار ہے دس ہزار ہے اس طرح سے تو وہ کہتا ہے five business ventures ہیں five business ventures مطلب business کے منصوبے پانچ business کے منصوبے ہیں تو پانچ منصوبوں میں سے assume you have seventy percent of such ventures are successful تو ان میں سے seventy percent successful ہوتے ہیں suppose کر لیا کہ seventy percent successful ہوتے ہیں the outcome of the ventures ان منصوبوں کو جو outcome ہیں are independent of one another تو ایک دوسرے کے independent ہیں ایک سے دوسرے کا کوئی فرق نہیں پڑتا ایک کو loss ہو بھی جائے دوسرے کو profit ہو بھی جائے ایک دوسرے سے کوئی فرق نہیں پڑتا and the probability distribution for the number x of successful ventures تو number x کے لحاظ سے successful ventures کے لحاظ سے اگر zero successful ہوتا ہے تو one ہوتا ہے two ہوتا ہے تو اس کے لحاظ سے probability distribution کچھ given ہے table میں جو یہ ہے اگر zero منصوبہ ہے successful رہتا ہے تو یعنی کہ یا تو پانچ کے پانچ ہی successful رہیں گے یا سکسسفل رہے گا یا کوئی بھی نہیں سکسسفل رہے گا یا دو ہو جائیں گے یا تین ہو جائیں گے یا چار ہو جائیں گے یا پانچ ہو جائیں گے تو probability distribution میں x جو ہے is a successful ventures out of five five میں سے successful ventures ہیں successful منصوبے ہیں محمد احمد وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ تو of successful ventures out of five five میں سے ان کی probability distribution given ہے تو کوئی بھی نہیں اگر successful رہتا تو zero ہے مطلب x zero ہو جائے گا random variable zero ہو جائے گا اور اس پر probability given ہے point zero zero two ہے تو اسی طرح سے one اگر ایک منصوبہ رہتا ہے تو اس پر point zero two nine ہے دو پر point one three two ہے تین پر point three zero nine ہے اور اسی طرح سے four four ventures اگر successful رہتے ہیں تو point three six zero ہے اور اسی طرح سے اگر five successful تو اس کا پھر دوبارہ probability آ جائے گی point one six nine six eight ہے تو کیا ہے جی دی سکسیسفل وینچرز آوٹ آف five میں سے سکسیسفل وانچرز کوئی بھی نہیں سکسیسفل تو اس کی پروبیویٹی پروبیویٹی zero zero two ہے یہ سو آن تو سب سے پہلے کہتا ہے find میو میو معلوم کرو میو کیا ہے expected value of x معلوم کرو اور interpret the result اس کو بتاؤ بھی result کیسا آتا ہے interpretation بھی بتاؤ physically دوسرے نمبر پہ find sigma sigma معلوم کرو interpret the result اس کا result بھی interpret کرو تیسرے نمبر پہ اس کا graph بناؤ probability distribution کا سامت تارک نے پوچھا کہ سار اس نے بتا تو دیا ہے سیونٹی پرسنٹ ہے سچ ونچر سکسیسفل تو تو بیٹے probability distribution بھی تو given ہی ہے ساتھ ساتھ سیونٹی پرسنٹ سکسیسفل ہے نا پرسنٹیج بھی دی ہوئی ہے اور ساتھ ہم نے probability distribution کے ذریعے سے expected values معلوم کرنی ہے مئو معلوم کرنا ہے اسی طرح سگما معلوم کرنا میرا بیٹے یہ given ہے probability distribution given ہے سیبغہ given ہے یہ probability distribution ہم نے یہاں سے question a b c d سے find کر کرنا ہے یہ شروع ہونا ہے اوکے سر ٹھیک ہے اوکے سگما اور تیسرے نمبر پہ locate mu and the interval mu plus minus two sigma یہ چیزیں locate کرو on the graph use either چیبیشی with inequality or the imperial rule empirical rule empirical rule بھی کہتے چیبیش of inequality کو to approximate the probability that x falls in this interval compare the result with actual probability compare بھی بھی کرنا ہے actual probability تھی سیب گا okay sir minus okay so would you expect to observe fewer than two successful ventures out of five so to observe fewer than two successful venture کے دو سے کم بھی منصوبے جو ہے وہ successful رہیں تو کیا ایسا possibility ہے تو سب سے پہلے ہم solution میں mu معلوم کرتے ہیں پھر اس کی interpretation mu کیا ہے expected value of x جو کہ ہمیں پتہ ہے submission x p of x ہوتا ہے تو یہ معلوم کر لیں گے ان سب کے لحاظ سے تو یہ برابر آگیا 3.05 3.50 3.50 آگیا یہ یہاں تک clear تو اب interpret بھی کرنا ہے 3.50 کا کیا مطلب ہے تو on average the number of successful ventures out of five are equal to 3.5 تو پانچ کے پانچ میں سے جو successful ventures کا number ہے وہ 3.5 ہے تو یہ تو اس کے ذریعے سے پتہ لگ گیا جو ہم نے معلوم کی ہے mean it should be remember that this expected value has meaning only when the experiment investing in five business ventures is repeated a large number of times the number of successful ventures out of five five میں سے successful ventures کے spread کتنی ہے پھیلاو کتنا ہے یہ بتاتا ہے یہ probability distribution میں سے اور اس random variable x کے لحاظ سے یہ چیز بتاتا محمد ارسلان اوکے سر انم وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ the graph of p of x is shown in the following figure تو p of x کا graph کچھ اس طرح figure میں ظہر کریں گے تو with the mean mu and interval تو ہم نے plus minus کے لحاظ سے mu plus کیا جائے تو اس طرح value ہے minus کیا جائے تو interval کے left پہ minus والی value ہے 1.46 آگئی 5.54 آگئی سبغہ روج وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ عویس وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام اللہ اوک کے سر تو اس کو ہم نے table کے ذریعے سے represent کر دیا تو کچھ اس طرح سے آیا یہاں پہ یہ آگیا mu plus 2 sigma اور mu آگیا آگیا تو جو ہم نے values پہلے نکالی ہیں 1.46 اور یہ آگئی 5.54 نوڈ 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 پارٹکولرلی داد mu is equal to 3.5 لوکیٹ دی سینٹر آف دی probability distribution mu دیکھیں یہ ایوریج ویلیو سینٹر پر اگزسٹ کرتا ہے تو یہ کچھ اس طرح 3.5 سینس دیس 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 بیشی رول سینٹی فائف پرسنٹ اور مور لائکلی فرام دی امپیری رول اپروکسی میٹلی نائنٹی فائف آف دی ایبزر ایکس ویلیو اس تو بی فال ان ان انٹرول تو یہ اسی میں انٹرول میں فال کرے گی میو پلس ٹو ایبسیلان اٹو سگما اور اسی طرح سے شبیر 1.46 اور 5.59 سابا نسیم اوکی سر سب تین ایس سر سب تین اوکی سر تو اب ان میں سے ہے تو جو میو پلس میں جہاں پہ ہم نے لکیٹ بھی کیا ہے تو یہ دیکھیں میو مائنس ٹو سگما بھی اور میو پلس سگما بھی لکیٹ کیا ہوا ہے تو اس کے درمیان میں جو ویلیوز لائی کرتی ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں تو تھری فور اور یہ فائف تو اسی طرح سے یہ میو درمیان میں ہے یہ اس کو ظاہر کر رہا ہے یہ یہاں پہ میو ہے یہ میو پلس یہ ہے مائنس یہ ہے یہ میو پلس ٹو سگما ہے یہ نائنٹی سیکس پوائنٹ یہ نائنٹی سیکس پوائنٹ یہ دونوں میں کنسسٹنٹ رہتی ہے تو تو فیور دین ٹو سیکسسفل وینچرز آوٹ آف فائف امپلائیز اس کا مطلب ہے ایکس ایکل ٹو زیرو ہو یا ایکس ایکل ٹو ون ہو فیور دین ٹو یہی ہوگا یا زیرو پر یا ون پر یا کوئی بھی نہ ہو سیکسسفل یا ون ہو تو فیور دین ٹو یہی ہوگا تو سنس بوت لیس ویلیو آف ایکس لائیز آوٹ سائیڈ انٹرول آپ دیکھیں دونوں کی دونوں انٹرول میو مائنس ٹو سگما سے میو پلس ٹو سگما کے درمیان میں لائی نہیں کرتی اس سے علیدہ لائی کرتی ہیں وی نو فرام امپیریر رولز ڈیٹ سچ آ ریزیلٹ ایز انلائکلی وید اپروکسی میٹ پرویبلٹی آف آنلی پوائنٹ زیرو فائف تو یہ انلائکلی ہوگا تو دی اگزیکٹ پرویبلٹی تو کچھ اس طرح سے پرویبلٹی آف ایکس لیس تھان ار ایکول ٹو ون ایز پرویبلٹی آف زیرو پلس پرویبلٹی آف ون آ جائے گی تو وہ معلوم کریں گے پوائنٹ تھری ون آ جائے گی کانسیکوینٹلی ان ایس سنگل ایکسپیرمنٹ یہ ہم جانتے ہیں کہ سنگل ایکسپیرمنٹ میں where we invest in the five بزنس وینچرز we would not accept to observe fewer than two سکسیسفل ونس تو یہ فیور دن تو سکسیسفل ونس نہیں ہوگا دی کی کوئسٹن کی کوئسٹن کچھ ایسا ہے واتیز دی سیگنیفکینس آف دی چیبی شیف انکوالیٹی اینڈ امپیریل امپیریکل رولز سبغہ امران کہہ رہی ہیں پرویویولٹی آف ٹو پرویویولٹی آف ٹو کہاں معلوم کی ہے جی پیٹے یہ تو گیون ہے پرویویولٹی آف ٹو جو ہے یہ یہاں پہ یہ رہی ہے پرویویولٹی آف ٹو یہ گیون ہے پوائنٹ وان تھری وان تھری ٹو یہ گیون ہے پیٹے سبغہ چھیک ہے جی نیکس چلتے ہیں آگے تو کی کوئیسٹن آف ٹو جی بیشیبویولٹی آف ٹو جی بیشیبویولٹی آف ٹو جی بیشیبویولٹی آف ٹو اٹھیک ہے اپیریل امپیریکل رولز ہمیں یہ دیتا ہے ایک آئیڈیا دیتا ہے ریگارڈنگ اماؤنٹ آف ڈیٹا لائنگ بیٹوین دی مین مینس آسٹین نمبر آف سٹنڈرڈ ایویشن یعنی کسی کو سٹنڈرڈ ایویشن کے درمیان میں اماؤنٹ آف ڈیٹا لائنگ بیٹوین دیس تو اس کے درمیان میں اس انٹرول کے درمیان میں لائنگ کرنے کا بتاتا ہے ڈیٹا رہنے کا انام اشرف والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بیٹے بڑے لیٹ آئے ہیں تھوڑی دیر میں اٹیننس لگاتے ہیں تو given any data set the moment we compare the mean and standard deviation we have an idea regarding the two points تو اب ہم ان کے اندر دو پوائنٹ کے لحاظ سے idea لیتے ہیں the mean minus two standard deviation and mean plus into two standard deviation between which the bulk of our data اس پورے کے پورے ڈیٹے کے اندر یہ چیز یہ درمیان والی چیز بتاتی ہے if our data set is humped shape humped shape humped ہوتی ہے کوہان کو کہتے ہیں بیٹے تو جیسے اونٹ کی کوہان ہے کہتا اگر data اس طرح کی shape میں ہو we obtain this idea through the empirical rule اگر یہ humped shape ہوگا تو ہم اس کو empirical rule کے ذریعے سے define کریں گے سبغہ اوکے سر thanks بیٹے and we have don't we don't have any reason to believe that our data set is humped shape then we obtain this idea through the 24 shape rule اگر اگر idea بھی نہ ہو ہمیں پتہ بھی نہ ہو کیسا ہے ہم shape ہے یا نہیں ہے تو پھر ہم idea 24 rule سے لیں different ہے بیٹے وانیا تو next we obtain the discussion of continuous random variable imperial rule کے آگے definition پڑھیں گے تو یہ ابھی اس کی تھوڑی سی discussion آ رہی ہے next we begin to discussion of continuous random variable in this regard the first point we noted that the and up till now we have discussed discrete random variable اب تک ہم نے جو بھی discuss کیا تھا وہ discrete random variable تھا quantities that are countable جو کہ countable quantity تھی countable وہ آپ کو سرشباز صاحب نے بہت اچھی طرح سے پڑھایا ہوگا discrete mathematics میں تو یہ discrete mathematics کے لحاظ سے discuss کیا ہوا تھا تو quantities that are countable یہ discuss کیا ہوا تھا we know begins the discussion of continuous random variable that are measurable جو کہ measurable continuous as stated in the very first lecture continuous variable result from measurement and can therefore take any value within a certain range تو یہ کچھ range کے درمیان میں کچھ data ہوتا ہے continuous data ہوتا ہے continuous اور discrete میں آپ کو پتا ہے نومان جی بیٹے کیا فرق ہوتا ہے یہ بتاتے ہیں آگے کیا فرق ہوتا ہے تو سر پچھلی سلائیڈ دوبارہ رپیٹ کر دیں اسامتارہ کونسی والی سلائیڈ نمبر تو یہاں پہ شاید نہیں لکھا ہوا چلیں تھوڑا سا ہنٹ دے دیجئے گا کونسی والی سلائیڈ شراز گیل سر رپیٹ کر دیں کیا چیز رپیٹ کرنے والی اس میں question ہی تھا تھوڑا سال کیا ہوا ہے بس وہی چیز تھی تو رپیٹ کرنے والی کوئی چیز ہے تو نہیں چلیں پھر بھی کرتے ہیں تھوڑا سا آگے پڑھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد رپیٹ کرتے ہیں یہاں تک جو چیز بھی ہم discuss کر رہے تھے سارے کے ساری discrete random variable کے لحاظ سے کر رہے تھے اب ہم continuous random variable کی بات کرتے ہیں continuous random variable for example the height of the normal پاکستانی adult male may take any value between 5 feet and 4 feet اب دیکھیں یہ continuous data ہے تو ان کے درمیان میں کوئی بھی لے سکتے ہیں تو 4 اور 5 اور 6 کے درمیان میں the temperature at the place اب دیکھیں temperature بھی جو بڑھتا ہے کم ہوتا ہے جی نمان بیٹے ایک difference بتاتا ہوں تھوڑی دیر میں جب empirical formula پڑھیں گے تو اس وقت بتاتا ہوں عائشہ مریم بیٹے کیا repeat کرنا ہے بتا دیں the temperature at the place کسی بھی پلیس پر جو temperature ہے the amount of rainfall rainfall time of failure کوئی بھی time جو ہے for electronic system کوئی electronic system کے لحاظ سے ٹھیک ہے وغیرہ وغیرہ these are the example of continuous random variable یہ ساری کی ساری continuous random variable کی examples ہیں formally speak a continuous random variable can be defined as follows ہم اس کو continuous random variable کو ایسے define کریں گے continuous random variable a random variable x is defined to be continuous if it can assume every possible value in the interval اس کو continuous کب کہیں گے جب وہ کوئی بھی درمیانی value لے سکے ایک interval کے درمیان میں closed interval ہے a b کے درمیان میں کوئی بھی value اس کی آسکے very possible value in an interval تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ continuous random variable ہے where a and b may be minus infinity and positive infinity تو یہاں پہ continuous random variable میں ہمارے پاس a b دونوں کے دونوں plus infinity اور minus infinity کے درمیان یعنی minus infinity سے لے کر plus infinity تک بھی ہو سکتے ہیں a یہاں پہ minus infinity لے لیں b plus infinity لے لیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے اس کے درمیان میں بھی ہو تو اس کو ہم بولتے ہیں continuous random variable دوبارہ repeat کر لیتے ہیں a random variable x is defined to be continuous if it can assume every possible value every possible value every possible value مطلب ہر کوئی possible value اس میں سے assume کی جا سکے in an interval a b closed interval a b میں a less than b سے where a and b may be minus infinity and plus infinity respectively the function f of x is called the probability distribution function تو اس کو probability distribution function کہیں گے جس کو pdf بھی abbreviate کیا جاتا ہے اور simply density function بھی کہتے ہیں probability density function probability density function pdf بھی کہتے ہیں سر اس میں less than بھی کیوں لیا آیشہ آیشہ مریم پوچھ رہی ہوں گے کہ سر چیبی شیف میں وہ اس کے ڈیفینیشن ہے چیبی شیف نے بنائی ڈیفینیشن ہے تو اس میں تو تھا بھی greater than or equal to less than پتہ نہیں کس میں لیا ہے ہاں a less than b بیٹے یہ اس وجہ سے لیا ہے کہ اب interval میں a پہلے والی value چھوٹی ہوتی ہے دوسری b والی بڑی ہوتی ہے تو a less than b اس وجہ سے کہا ہے تو کوئی بھی interval لیتے ہیں پہلی والی چھوٹی اور دوسری والی بڑی تو اس وجہ سے a less than b اس نے where a b may be minus infinity and plus infinity respectively تو امتیاز بیٹے رول نمبر تب send کریں جب میں کہوں گا تو اب بھی اس نس نہیں لگانی probability density function abbreviated as pdf function f of x یہ small f of x ہوتا ہے وہاں پہ distribution function تھا جو capital f of x سے لکھا تھا یہاں پہ pdf یعنی probability density function ہے تو اس کو ہم small f of x سے لکھتے ہیں تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اس کو simply density function بھی کہتے ہیں of random variable x تو the continuous probability distribution looks something like this تو اس کو کچھ ایسے نظر آئے گا continuous probability distribution کچھ ایسے ہی لگے گا تو اس طرح سے probability density function ہوگا f of x y x کے cross ponder لے لیا اور ہمارے پاس x random variable x x x x cross ponder ہے تو اس کو ہم نے اس طرح سے لگے continuous اب probability density function has the following property اس کی دو properties ہوتی ہیں جو ذہن میں رکھنی ہے یہ ہمیشہ greater than or equal to zero ہوتا ہے probability density function ہمیشہ greater than or equal to zero ہوتا ہے for all values of x x x کی random variable کی کوئی بھی value کے لیے یہ ہمیشہ positive ہوتا ہے greater than or equal to ہوتا ہے یہ ہمیشہ non negative ہوتا ہے تو اور دوسرے نمبر پہ اگر اس کا integral probability density function کا اگر integral لیا جائے تو وہ ہمیشہ one کے برابر آتا ہے اور integral لیا کہاں سے جائے minus infinity سے plus infinity کی طرف integral لیا جائے lower limit minus infinity ہے اور upper limit positive infinity ہے اگر اس کے لحاظ سے probability density function کا integral لیا جائے تو وہ is equal to one آتا ہے یہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے تو بیٹے کوئی question ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں the probability that x takes on value in the interval c d تو c less than تو اس کو c d ہو تو اس کے probabilities کے لحاظ سے لیں تو وہ اس کو ہم ایسے given کرتے ہیں probability of c less than x or less than are equal to d تو اس طرح سے لکھا جاتا ہے یہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے probability of x takes the value probabilities کے لیے اگر c less than x سے اس interval کے لحاظ سے لینا ہے تو d والا شامل کرنا ہے اور c سے c جو ہے وہ less than لینا ہے تو اس طرح سے اس کو تو اس کا یہ given ہے یہ value integral from integration from c to d f of x probability density function ہے اور dx کے respect سے which is the area under the curve اب یہ ہمیں پتہ ہے کہ integration جب بھی لی جاتی ہے وہ area under the curve ہوتا ہے جو function ہے اس کے لحاظ سے y is equal to f x function ہے اس کے under area ہوتا ہے تو اس کے لحاظ سے یہ area ہے اور area under the curve ہے کہا سے x is equal to c سے لے x is equal to d تک as shown in following figure آگے ہم figure میں show کرتے ہیں محمد عاصف و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکات بیٹے و آسف بہت لیٹ آئے ہیں آپ کوشش کیا کرو جلدی آنے کی تو اب دیکھیں جیسے یہ c یہاں تھا تو probability of c less than x less than or equal to d کچھ اس طرح سے show کیا the total area under the curve is one تو ہمیشہ یہ total area under the curve لیا جاتا ہے اس area سے لے کر تو یہ ہمیشہ یہ سارے سارا جو ہے یہ ہمیشہ one ہوگا area one ہوگا اگر کچھ اور words میں لکھیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ probability density function ہمیشہ non negative ہوتا ہے non negative function the integration takes place over all the possible value of the random variable x between the specified limit and تو وہ جو لیا جائے تو between specified limit لیا جائے گا تو وہ کچھ ایسے ہوگا لیا جا سکتا ہے تو اسی طرح سے third ہے the probabilities are given appropriate areas under the curve probabilities ہمیں appropriate area under the curve دیتی بیٹے کو problem ہو تو پوچھ سکتے ہیں تو integration k سے k کی طرف لی جائے تو area under the curve zero آئے گا اسی point سے کھڑے اسی point پر لے رہے ہیں تو probability of x is equal to k کوئی constant کے لحاظ سے لیا جائے کے from k to k آ جائے گا تو probability of x is equal to probability of x is equal to k is equal to zero to should therefore be noted that یہ آپ نے چیز note کر لینی ہے the probability of continuous random variable x continuous random variable کی probability taking any particular value k is always zero تو ایک particular value کے لیے یہ بیٹے آگے سامتار اگے ہم solve کریں گے نا تو پھر اس کو پتہ چل جائے گا ون ہی آتی ہر ایک کی تو continuous probability distribution ہے probability distribution ہے تو probability اس کا مطلب ہے سام ون ہوتا ہے تو سب کی لیں گے تو ون ہی آئے گی تو یہ area سب کا ون سم کر رہا ہے تو area کے لیے آس سم کر رہ ہے تو سم جب probability کا کریں گے تو ون ہی آئے گی تو بیٹے جب تکیہ پہ سر رکھ کے لیٹو گے تو نیم تو آنی ہی ہے تو کہتے ہیں کہ جو جانور کسی چراغہ کے قریب پھر رہا ہو تو اس کا غالب گمان ہے کہ وہ اس چراغہ کے اندر بھی چلا جائے گا تو اس لیے بیٹے جب آپ لیٹ کے پڑھیں گے تو نیم تو آئے گی تو بیٹ کے ایکٹیو ہو کے سنیں تو انشاءاللہ بلکل بھی نید نہیں آئے گی نگوان بیٹے تو اٹھ جائیں سام مطاری کو کسا شراز گل کیا پوچھنا چاہ رہے ہو شراز ایمی کویسٹن شراز گل سی گریٹر دین کیوں نہیں لیا گریٹر دین سی گریٹر دین کیوں نہیں لے سکتے ایک انٹرویل بنا رہے ہیں بیٹے انٹرویل جب بنائیں گے تو یہ والی ویلیو لیس دین ہوتی ہے نا انٹرویل میں شراز گل تو انٹرویل کے لیے یہ اب آپ کہہ رہے ہیں گریٹر دین کیوں نہیں انٹرویل کے لیے تو یہ والی ویلیو لیس دین ہوتی ہے پہلی ویلیو اور دوسری والی بڑی ہوتی ہے آخری والی جو ہوتی ہے تو گیون انٹرویل ہے it should therefore be noted that the probabilities جو probabilities ہوں گی of a continuous random variable x taking any particular value k کے لیے always zero this is why probability for a continuous random variable is measurable only over a given interval صرف given interval پر ہی measurable ہو گی یہ بات آپ نے ذہن میں رکھ رہی ہے تو given interval کے لحاظ سے ہی measurable ہوگی ٹھیک ہے بیٹے نومان نیکس انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ first time lecture دے دیا کریں تو time table بنالیں دونوں classes مل کے تو تقریبا تین یا چار lecture بنالیں week میں تین تو must ہیں تو چار بنالیں گے تو اور آسانی ہو جائے گی آپ لوگوں کی میں منہ exactly سر جی سر پلیس صبح بڑھا کریں جی ٹھیک ہے اس time کافی نیند آرہی ہوتی ہے نومان جی بیٹے نیند تو آرہی ہوتی نیند تو مجھے بھی آرہی ہے لیکن کیا کریں پڑھنا نہیں تو further since the continuous random variable x p of x is equal to x جو جو کہ ہمارے پاس variable constant ہوگا اس کے لحاظ سے یہ zero ہوگا for every x x کے لئے the following four probabilities are has the same regarding تو اس کے لحاظ سے k کے لحاظ سے ہم نے check کر چکے ہیں تو measurable only over interval interval پر ہی معلوم کریں گے یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے تو probability of c less than or equal to x less than or equal to d probability of c less than x less than or equal to d تو probability of c less than or equal to x less than d یا and probability of c اور یہ یہاں پہ ہمارے پاس اکیلا less than ادھر بھی less than آ جاتا تو d may be یہاں پہ less than نہیں لکھا ہوا تو یہاں پہ آپ لوگ لکھ لیں لکھ لکھ یہاں پہ less than لکھ لکھ بیٹے انٹیگریشن کے ٹو کے زیرو ہوتی ہے ایک ہی پوائنٹ پہ جب آپ انٹیگریشن لیں گے اب دیکھو نا اپر لیمٹ بھی وہ ہی ہے لوہ لیمٹ بھی وہ ہی ویلیو پٹ کر کے مائنس وہ ہی ویلیو کریں گے تو سیرو ہی آئے گا انسر کوئی بھی انٹیگریشن ایکس بائی ٹو تو اب اپر لیمٹ بھی کی کر لیں لور لیمٹ بھی کی کر لیں تو ایکس بائی ٹو کے اندر کی پٹ کریں تو کی بائی ٹو ہو جائے گا مائنس کی بائی ٹو کریں گے دونوں کٹ جائیں گے زیرو آ جائے گا تو یہ تو آسان سی بات ہے گرمی بہت ہوتی ہے اس ٹائم جی آس بیٹے گرمی تو بہت ہے تو they may be different for the discrete random variable تو یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ اگر یہاں پہ less than or equal to ہو greater than or equal to ہو less than ہو یا جو بھی ہو تو ان کے لئے یہ same value دے گا ہر ایک کے لئے یہ same value دے گا continuous کے لئے اور یہ may be different ہو for discrete random variable discrete کے لئے different ہو سکتی ہیں continuous کے لئے یہ same دے گا lecture اسمان کہہ رہے ہیں چار lecture ہونے چاہیئے ویک میں جی بیٹے انشاءاللہ سر رات کو lecture دیا کریں رات کو کسی کو بھی نیند نہیں آتی اجاز کون سی 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 وغا او کے سر استخل اللہ سر تین تری ٹو فور lecture پر بھی تو ہونے چاہیئے بیٹے اتنے تو کام از کم پڑھے نا آپ لوگ پڑھنا نہیں ہے اب چاہ کریں اب آپ بڑے ہو گئے ہیں پہلے آپ چھوٹے تھے پچھلے سمیسٹر میں بڑے ہو گئے پڑھ پڑھا دیسٹیبیشن فنکشن اس کو دیسٹیبیشن فنکشن کپیٹل ایف آف ایکس سے کرتے ہیں زہار is continuous and differentiable everywhere except at isolated point isolated الاد الادہ والے point کے علاوہ باقی سب پر یہ continuous بھی ہوگا اور differentiable بھی ہوگا تو یہاں سے ہم with the graph of ہم ڈسٹیبیشن فنکشن ڈسکس کرتے ہیں پہلے discrete of a discrete random variable ہم پڑ چکے ہیں اب continuous random variable کے لحاظ سے has no jumps or steps اس میں کوئی jump نہیں ہوں گے step نہیں ہوں گے but is the continuous function for all x value تو یہ ساری values کے لئے ہوگا shown in the following figure تو اس کو یہ جیسے figure میں show کیا گیا ہے تو capital f of a capital f of b تو f capital of x یہ سر جی بیک میں دو لیکسر کافی ہیں نئی شراز بیٹے اب تین کرنے پڑیں گے کیونکہ آپ کے پیپر ہیں جولائی میں کام از کام چار کرنے چاہیے zero سے one کے درمیان میں میرا ہمیشہ probability distribution function ہوتا ہے اور یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ one دیتا ہے سام پر یہ discrete کے لئے تھا اب continuous کے لئے یہ ہمیشہ f small of x یہ positive تھا تو f capital of x یہ اس کی definition ذہن میں رکھیں f capital of x جو ہوتا ہے یہ کچھ اس کے برابر ہوتا ہے تو f capital of x distribution function minus infinity to x لیا جاتا ہے اور یہ والی جو x کی value ہوتی ہے یہ ہی والی یہ x کی value ہوتی ہے تو minus infinity to infinity f of x dx یہ value لے کے پھر اس کے بعد اس کو put کیا جاتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ یہ والی x value یہ والی ہوتی ہے اور اگر اس میں x value ہے یہ ادھر put کر دیں یہ نہیں کرنا سر اتنے لیکچر تو یونی میں بھی نہیں ہوتے تھے جی بیٹے بالکل نہیں ہوتے تھے سر آج کے لئے کافی ہے جی بیٹے کافی ہے بس یہ ختم ہونے والا تو the relationship between f of x and capital f of x small f of x آپ کو یاد ہے کیا تھی اسی یہ تھا ہمارے پاس probability density function پی ڈی ایف اور f capital of x یہ تھا ہمارے پاس distribution function تو یہ ان دونوں کے ترمیان میں یہ ہوتا ہے تو derivative of this تو یہ اس کے برابر ہوتا ہے ابھی آپ کو میں دو منٹ دے رہا ہوں آپ لوگ سارے attendance لگا لیں ابھی جلدی سے تو دو منٹ ہیں آپ لوگوں کے پاس attendance لگا لیں سارے صرف two minutes attendance لگا لیں بیٹے جلدی سے سارے زمانے سے نرالے ہیں یہ عاشق کونسی بستی کے یارب رہنے والے ہیں جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ بھونے کبھی اور سے بھی یہ دیکھا ہے جمع مور تھے وہ محل اب ہے سونے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے ملے خاک میں اہلِ شاہ کیسے کیسے مکین ہو گئے لاما کا کیسے کیسے ہوئے نام وربے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی نوجوہ کیسے کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے زمین کے ہوئے لوگ پیوند کیا کیا ملوک و حضور و خداوند کیا کیا دکھائے گا تو چند روز کیا کیا اجل نے پچھاڑے تنوں مند کیا کیا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے اجل نے نہ کس راہی چھوڑا نہ دارا کسی سے سکندر سا فاتح بھی ہارا ہر ایک چھوڑ کے کیا کیا حسرت سدھارا پڑا رہ گیا سب یہی تھاٹ سارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا گڑھا پے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا اجل تیرا کر دے گی بلکل صفایا یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا تجھے حسنِ ظاہر نے دھوکے میں ڈالا وہ ہے عیش و عشرت کا کوئی محل بھی جہاں تاک میں کھڑی ہو آجل بھی بس اب اس جہالت سے تو نکل بھی یہ ترسِ معیشت اب اپنا بدل بھی جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے دماشا نہیں ہے یہ دنیا پانی ہے محبوب تجھ کو ہوئی واہ کیا چیز مرہوب تجھ کو نہیں عقل اتنے بھی مجذوب تجھ کو سمجھ لینا اب چاہیے خوب تجھ کو جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے دماشا نہیں ہے بڑھا پے سپا کر پیامِ قضا بھی نہ چونکا نہ چیتا نہ سنبلا ذرا بھی کوئی تیری غفلت کی ہے انتہابی جنوں چھوڑ کر اپنے ہوشوں میں آ بھی جب اس پزم سے چل دیئے دوست اکثر اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر ہر وقت پیشے نظر ہے یہ منظر یہاں پر تیرا دل بہلتا ہے کیوں کر جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے دماشا نہیں ہے جہاں میں کہیں شورِ ماتم بپا ہے کہیں فکر و فاقہ سے آہو بکا ہے کہیں شکوہ جو رو مکر و دہا ہے ہر طرف سے یہی بس صدا ہے سٹوڈینٹس آپ لوگوں کا ٹائم ختم ہو گیا ہے حاضری اٹیننس لگا لی ہے سب نے سب نے اٹیننس لگا لی ہوگی نیکسٹ آگے لیکچر کی طرف چلتے ہیں تو ہم ڈسکس کر رہے تھے پروبیبلٹی ڈینسٹی فنکشن اور پروبیبلٹی ڈسٹیبیشن فنکشن کے درمیان میں ہمارے ڈسٹیبیشن فنکشن اور پروبیبلٹی ڈینسٹی فنکشن میں کیا دونوں کے درمیان میں ریلیشن کیا ہے تو دونوں کے درمیان میں ریلیشن یہ ہے کہ اگر پروبیبلٹی ڈینسٹی فنکشن ف کیپیٹل آف ایکس ہو اور پروبیبلٹی ڈینسٹی فنکشن ہمارے پاس سمال ایف آف ایکس ہو اور ڈسٹیبیشن فنکشن کیپیٹل ایف آف ایکس ہو تو ہم یہ جی بلکل کوئی کوئی تو اگر پوچھا ہے تو دوبارہ پوچھ لیں کومنٹس اوپر چلے گئے ہیں سر چار منٹ ہو گئے ہیں اوکے بیٹے تو آپ کا ٹائم ختم ہو گیا ہے جنہوں نے ٹینس لگا لی تو اس کا ہمارے پاس یہ والا جو فنکشن تھا یہ ڈسٹیبیشن فنکشن تھا اور یہ والا پروبیبلٹی ڈینسٹی فنکشن تھا پی ڈی ایف بھی اس کو بولتے ہیں تو یہ اس کا ڈیریویٹی بھی لیں گے تو یہ آ جائے گا یہ ذہن میں رکھنا ہے let us no explain the above concept with the help of example اب ہم اس کو اگزمپل کے ذریعے سے ڈسکس کرتے ہیں سبحان اللہ جی بیٹے بلکل جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے صحیح بات ہے یہ بات دل میں اتر جائے تو بڑی بات ہے جی اللہ پاک ہم سب کو سمجھ اتا فرمائے جہنم کی آگ سے حفاظت فرمائے ہم سب کی تو زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے اس لئے تیاری کر کے رکھنی چاہیے جو نماز بھی پڑھیں ہم آخری نماز سمجھیں کہ یہ میری آخری نماز ہے تو نمازیں پڑھتے رہیں اللہ کو یاد کرتے رہیں تو ابھی جو ہے یہ چار بجنے والے ہیں پانچ بجے نماز ہوگی تو سب لوگ نہ کوشش کر کے نماز پڑھنے کا احتمام کیا کرو ٹھیک ہے بیٹے اس اگزمپل کی مدد سے ہم یہ چیز سمجھتے ہیں تو اگزمپل میں کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر یہ چیز ڈسکس کی گئی ہے تو اے بی سی ڈی کیسے کمپیوٹ کرنا ہے یہ چیزیں ہیں اگزمپل میں تو یہ ہم ڈسکس کرتے ہیں ابھی تو یہ ہے ہمارے پاس ایک اگزمپل اور اسی طرح سے یہ ہے تو یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے سلوشن کی طرف جاتے ہیں تو سب سے پہلے اگزمپل دیکھتے ہیں کیا ہے آمین سر انشاءاللہ ضرور بالکل سر تو فائنڈ ڈی ویلیو آف کی کی ویلیو معلوم کرے سو ڈی فنکشن ایف آف ایکس ڈیفائنڈ ایس ڈی فالوز تو فنکشن ایف آف ایکس ایسے ڈیفائنڈ ہے تو یہ سمال ایف آف ایکس ہے جس کو ہم کہتے ہیں پی ڈی ایف تو یہ ذہن میں رکھنا ہے اس کی اگر ہم انٹیگریشن لیں گے مائنس انفینیٹی ٹو انفینیٹی یا مطلب پورے انٹرول کے لحاظ سے تو یعنی کہ وہ ون ہوگی یہ ذہن میں رکھنا ہے مائنس انفینیٹ ٹو ٹو انفینیٹی اس کی انٹیگریشن لیں گے تو ون ہوگی کیونکہ پروبیولٹی ڈینسٹی فنکشن ہے تو یہ ہمارے پاس اس کی ایکس زیرو سے لے کا ٹو تک زیرو لیس دین آر ایکول ٹو لیس دین آر ایکول ٹو اور اگر اس کے علاوہ کوئی ہوگا تو وہ زیرو دے گا آنس ار اس پر کی ایکس دے گا اس پر زیرو کمپیوٹ کریں پہلے پروبیولٹی ایکس ایکول ٹو ون پر معلوم کریں پھر تیسرے نمبر پہ ہے compute the distribution function capital of x معلوم کریں چوتھے نمبر پہ ہے probability of capital x less than 1 by 2 اور یہ ہمارے پاس جو ہے given that 1 by 2 less than 1 by 3 less than x less than 2 by 3 یہ معلوم کرنی اور اسی طرح سے اب a پہ آ جاتے ہیں solution میں سب سے پہلے تو a میں k کی value معلوم کرنی تھی تو k کی value میں ہمارے پاس سب سے پہلے پتا ہے کہ یہ positive ہوتا ہے دوسرے نمبر پہ اس کی integration minus infinity to infinity pdf کی لیتے ہیں probability density function کی لیتے ہیں یا density function اکیلہ لکھ دیتے ہیں تو اس کی density function کی جب بھی integration minus infinity to infinity لیتے ہیں وہ 1 ہوتی ہے ہمیشہ تو اسی طرح سے اس کے اندر integration 1 تھی تو اور یہ positive ہوتا ہے ہمیشہ تو اس کا مطلب ہے k بھی greater than or equal to 0 ہوگا کہ یہ بھی positive value ہوئی دے گا this second condition satisfies if minus infinity to تو وہ اس میں values put کر دیں تو minus infinity to 0 ہم نے interval کو اسی کو one equal to لینا ہے تو minus infinity to 0 بھی ہم interval کو divide کر سکتے ہیں one نے اس طرف لکھ لیا یہی والا جو one ہے یہ اس طرف لکھ لیا ہم نے تو لکھ سکتے ہیں یہ والا one جو ہے یہ اس طرف لکھ دیا پہلے تو یہ اس طرف لکھ دیا تو یہ اس طرف ہے اور minus infinity to 0 اور 0 to 2 اور 2 to infinity اس کو divide کر دیا interval کو تو یہ ہمیں پتا ہے minus infinity to 0 elsewhere ہے 0 اور اس کے علاوہ ہے یعنی کہ 0 to 2 ہو تو یہ 0 to 2 ہو تو kx answer دیتا ہے otherwise وہ 0 ہی دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 0 to infinity interval اس پر function کی value 0 ہے تو اس میں put کر دی یہ 0 آ گیا اسی طرح سے 0 to 2 کے درمیان میں kx دیتا ہے یہ put کر دی value اور اسی طرح سے 2 سے infinity اس پر بھی 0 دیتا ہے یہ put کر دی تو اس میں put کرنے کے بعد values کو تو یہ 0 یہ plus یہ آ گیا 0 سے 2 اس کو simplify کیا تو k کی value اس کو ادھر لے آئیں گے تو k کی value آ گئی 1 by 2 تو 1 by 2 k کی value آ گئی اس میں put کر دی function اس طرح کا بن گیا pdf f of x is equal to x by 2 0 سے 2 کے درمیان میں اور 0 شامل ہے 2 بھی شامل ہے اس کے درمیان میں اور 0 دے گا elsewhere اور دوسری کسی بھی جگہ پہ 0 answer دے گا تو since f of x is continuous probability function تو یہ continuous ہے تو اس کا مطلب ہے x is equal to 0 کوئی ایک value پر وہ ہمیشہ 0 ہی دے گا تو دوسرے نمبر پہ greater than 1 پر f of x x by 2 تھا اس کا graph کچھ اس طرح سے بنے گا یہ ایسے جائے گا x by 2 یہ ایسے یہ جائے گا تو ہم نے 1 اور 2 کے درمیان میں ملوم کرنی ہے تو یہ ہمارے پاس اس پر values دے رہا ہے ان کے علاوہ وہ values نہیں دے رہا تو 1 by 2 کا graph اتنا ہی ہے تو یہ والی values نہیں ہیں اس میں function میں یہ والی بھی نہیں ہیں تو یہ graph draw کرنے کے لئے بتائی گئی ہے کہ f of x is equal to x by 2 اس پر values دے رہا ہے تو 1 اور 2 کے درمیان میں x کی value تو 1 greater than greater than 1 پر compute the area under the curve in this case this straight line between 1 to 2 تو یہ 1 to 2 straight line میں کے درمیان میں یہ والا area ہم معلوم کر لیں گے تو یہ تو this area obtained greater than 1 area shaded region shaded region معلوم کرنا تھا 1 to 2 integration کر دیں گے تو f of x کی تو یہ simplify کیا 3 by 4 آگیا اسی طرح distribution function معلوم کرنا ہے تو f capital of x یہ ہمیں پتہ ہے کہ given definition ہے تو f capital of x ہوتا ہے probability of x less than x small اور یہ minus x small less than جو کرتے ہیں یہ minus infinity to x ہوتا ہے اور f of x ہوتا ہے یہ اس میں values put کر دیں تو we do so step by step as shown تو اس کو step by step far any تو minus infinity to x less than or equal to 0 یہ پہلا step ہے اس کے لئے معلوم کرتے ہیں تو یہ minus infinity to x ہے 0 آئے گی value function کی value 0 ہے minus infinity to 0 تک یہ value 0 ہے تو یہ 0 آگیا پھر 0 سے 2 کا difference لیتے ہیں 0 سے 2 کے درمیان میں 0 سے 2 کے درمیان میں minus infinity 2 0 آئے گا یہ بھی 0 to 2 plus اسی طرح سے 0 to x اور یہ آ جائے گا ہمارے پاس یہ values اس کو سمپلیفائی کریں گے یہ آگیا and finally x greater than 2 کے لحاظ سے دیکھتے ہیں تو یہ minus infinity to 0 0 to 2 0 to 2 اسی طرح سے یہ 0 to 2 نہیں ہے یہاں پہ آپ لکھ لیں گے 2 to 2 to infinity یہ آ جائے گا 2 to infinity یہ ذہن میں رکھنا ہے یہ تھوڑی سی changing کر لیں یہ 2 to infinity آ جائے گا تو اس کا sum up کرنے سے یہ ہمارے پاس answer آئے گا اس کا 1 تو یہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے distribution function جو ہے اس کی آخری value پر ہمیشہ 1 آتا ہے یہ cumulative distribution function ہوتا ہے تو f capital of x is equal to 0 آ گیا پہلے پر جو x less than 0 لیا تھا تو x square divided by 4 آ گیا 0 to 2 کے درمیان میں اور 1 آ گیا تو یہاں پہ سمجھ لیں یہ bracket ہے یہ bracket تو bracket ہے تو ان کا تینوں کا ایک کی equal آ جائے گا تو یہ اس طرح سے تو اب اس کے اوپر معلوم کرنی ہے probability less than x اور یہ ہمارے پاس given 1 by 3 اور یہ اس کے درمیان میں تو یہ آپ لوگ خود کریں گے آج تک کے لئے اتنا ہی thanks and بھی آپ سب اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی